سلام اے اُنہار حق ایلی حق ایلی حق ایلی حق ایلی حق ایلی حق ایلی حق ہوں میں تو آرے گھارج ہمیشہ ولایت رضول ہوئے تو آرے دل ہمیشہ ولایت علی تو برسر شار رہا جن کے گھوڑے میں نے جو پیسے لے کر سین تک سارا قرآن مولویوں پڑھو اب مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں بیٹھ کر کیا کہنے لگاؤں یہی ہو سکتا ہے کہ مجھے کافر کہوگے غالی کہوگے مشرق کہوگے اور کیا کہہ سکتے ہو اندامیے والی میں نہیں پڑھاؤگے نہ پڑھاؤ تمہارا شاعر تمہیں مبارک یا پھر جو میں دوست دے رہا ہوں یہ پھر میں دے رہا ہوں اور کسی کلیجے کسی مولوی کے کلیجے میں یہ دم ہی نہیں کہاں سے باتیں کی جائے پورے قرآن کو پڑھو پورے قرآن میں بابا جی اللہ نے آدم کی قسم نہیں کھائی نو کی قسم نہیں کھائی حسن یوسف کی قسم نہیں کھائی موسیٰ عیسیٰ یاقوب عیوب ابراہین اسماعیل کی قسم نہیں کھائی علی کے گھوڑے کی کھائی ہے صورت والا آدیات ہے کیا علی کے گھوڑے کی قصید ہے مجھے دیکھو انہیں نہیں کرنا صورت والا آدیات کیا ہے لگتے ہیں مجھے علی کے گھوڑے کے سموں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم مجھے علی کے گھوڑے کے نتنوں سے نکلنے والی ہوا کی قسم جن کے گھوڑے نگاہ توحید میں قسم کے قابل ہوں سواری ہے علی کی دعواجی اوکھی گلے ولایت علی کو برداشت کرنا مشکل کام ہے بڑے بڑوں کے دل کچھے پکے ہو جاتے ہیں بڑے بڑوں کے کلیجوں میں تھمک پڑ جاتی ہے میں نے اللہ سے کہا کہ علی کے گھوڑے کی قسم اٹھا میں نے کہا تھا خدا کو چھوڑ اسے غالی کہے کہ تُو علی کے گھوڑے کی قسم کھا رہا ہے حسن یوسف کی نہیں کھائی حسن یوسف ہے کیا تران حسن یوسف کی ہے کسی حسن یوسف کی ہے کمال حسن یوسف کی ہے صورت یوسف حسن یوسف سے بھری ہوئی ہے سنی شیعہ علماء کی زبان پر حسن یوسف کے چرچے ہیں لیکن میں نے آج تک نہ شیعہ عالم سے سنا ہے نہ کسی اہل سنت کی عالم سے سنا ہے جو یہ کہہ رہا ہوں کہ یوسف کو دیکھنا عبادت ہے اوہ جی میں آشمی تو اوہ زندگی ہوئے میرا چاند تیری اوہ جو ہاتھ پھیل آ رہا ہے یہ علی سے رزق لے رہے ہیں اور جو باوہ جی ہاتھ پھیل آ رہے ہیں یہ علی سے خیرات لے رہے ہیں اللہ کہتا ہے دیکھنا علی کا عبادت ہے بانیان مجلس جنت سے اوپر چلی گئی ہے تمہاری مجلس سے چھوڑوں کے پڑھوں ابھی بیس منٹ ہے تمہارے ساٹھ منٹ سے ساٹھ منٹ میں واجب ادا ہو جائے گا اگر آگے آپ چلیں تو پھر نافلہ ہے پھر وہ آپ کی محبت ہے ٹھیک ہے جن کے گھوڑ دوسرا مکان مسجد نبوی منصوب علی سے جاگنا 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 شبیر کے ماتمی ہو تیسرا مکان مسجد کوفہ میں مصحب نہیں پڑھ رہا اسی میں ایک فضیلت ہے اگر آپ نے سنگ لی تو سجدہ میں علی انیس رمضان بڑا فیصلہ ہے اگر فیصلہ آپ نے دے دیا تو فیصلہ بڑھا ہے چلی زرب مسلح پہ علی کا خون محراب کی دیواروں پہ علی کا لہو زخمی باب کو حسن مجتبہ نے گلے لگایا حسن کے لباس پہ علی کا لہو زخمی علی نے ایک جملہ فرمایا حسن جی دے رہو جی بابا مجھے گھر بعد میں لے جانا پہلے کوفے والوں کو نماز پڑھا جو سمجھ گئے ہیں وہ بول پڑے ہیں جو نہیں پہنچے میں نوکر بیٹھا ہو آپ کی جوانییں سلامت رہیں آپ کے گھر آباد رہیں آپ کے پردے سلامت رہیں علی کہتے ہیں پہلے کوفے والوں کو نماز پڑھا میرے چاند اللہ تیری زندگی کرے علی نے یہ نہیں کہا کہ پہلے کپڑے پاک کر کہا چلے گئے وہ بندے جو ابھی مجھے داعت دے رہے تھے کہا چلے گئے وہ بندے جو ابھی وہاں کر رہے تھے علی نے یہ نہیں کہا پہلے محراب پاک کر پہلے مسلح تبدیل کر نہیں اسی علی والے خون سمیت فیصلہ تو میں دے گیا ہوں تم بھولے بنے بیٹھے ہو حسن مجتبان پورے کوفہ کو دو رقعت نماز واجب ادا قربتان علی اللہ پڑھائیے جبکہ تیری فقہ کا توضیع المسائل کا مسئلہ ہے کہ اگر ناخن کی پشت سے زیادہ لہو لباس پہ لگاؤ جب تک لباس پاک نہ کیا جائے نماز نہیں ہو سکتی یہ لطپت کھڑا ہے مرتضی کے لہو میں مجتبا دا تھوڑی ہو گئے میں ممبر جھوڑ دوں گا یہ میرا وعد ہے تمہارے ساتھ جہاں میرے خریدار نہ رہے وہاں میرے دکان بند کر دینی ہوتی ہے میں وہ دکان دار نہیں جو گاگ ہو نہ ہو میں کھول کے بیٹھا رہا ہوں قوت خرید ہے تو کوشش کر رہا ورنہ مجھے چھٹی دو حسن مجتبان علی کے لہو سمیت پورے کوفہ کو دو رقعت نماز واجب قربتہ نے للہ پڑھائی ہے ہائی کوئی میاں والی میں مفتی جو مجھ سے نقد پچاس ہزار روپیاں بھی لے اور مجھے فتوہ لے کے دے کہ حسن کی وہ نماز باطل ہے کہتا جی نعوذ باللہ کامل نماز ہے تو پھر مانو یا تو یہ مانو کہ علی میں لہو نہیں ہے اگر ہے تو پھر تیرے جیسا نہیں تو اٹھے پتر سلامت رہے تو اٹھے اشتہ سلامت رہے نارا حیداری چلو 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 دوسری بات کرتے ہیں یہ کونسی لینڈ ٹوٹنے والی ہے یہ کونسی خیراتِ علی کے رکنے والی ہے یہیں پہ اڑ جاؤ گے مجھے امید ہے امید ہے کہ یہیں اڑ جاؤ گے چلو یہ تو علی کا لہو ہے کربلا میں نگاہ کر پھر مسائب نہیں ہے مرنا مسائب سمجھ بیٹھو حسین کے لباس پہ سعید کا لہو چون کا لہو مسیب کا لہو حر کا لہو علی ابن حر کا لہو زہرین کی جماعت کرائی ہے اکبر کے بابا نے کربلا کے میدان میں ندیب میں نے حسین کو سجدہ کر کے کہا مولا یہ جو بنو حاشم ہے چلو یہ تو معصوم ہے ان کا لہو بھی پاک ہے یہ جو تیرے غیر معصوم صحابی ہے ان کا لہو تو پاک کرو حسین نے کہا انسان کا بچہ بن تجھے نہیں پتا جو جو بھی نیشت کے ساتھ میرے مرتجز کی رکاب کو پکڑتا گیا میں اسے حسین اپنے ہی جیسا بناتا گیا اپنے ہی جیسا بناتا گیا اپنے ہی نعرہ ہے ناری اور حسین کے زندیر زن کے لہو پہ فتوہ دینے والے جاہل مفتیوں جیسا بندے ہاتھ نہیں چاہیا مجھے شک پڑ گیا ہے اے داری اوہ شبھیر کے زندیر زن کے لہو پہ فتوہ دینے والے مفتیوں جاگو صاحب تجھے قیدے حسین کے زندیر زن دس محرم کو لہو کے ساتھ نماز نہیں ہو سکتی تمیز ہے تجھے آپ میں تیری دنیا سے مسئلہ حل کر کے تجھے بتاؤں تیری آج کی سائنس سے ٹکنالوجی سے ڈاکٹروں کا یہ مسئلہ ہے نا میرے گواہی دے نا ڈاکٹر جی کہتے ہیں نا کہ اگر ای نیگٹیو کو بی پوزیٹیو لہو لگ جائے دت دت ہے فورن ماؤت ہے گروپ نہیں مل رہا یعنی ایک کترہ بھی ٹچ کر جائے فورن ماؤت ڈالر کا چشمہ ہے مولانا کی آنکھوں پہ یا ویسے تاثب کا شکار ہے دس محرم والے دن ابھی داد میں آپ سے مانگی نہیں ہے میرے بزرگ چھپ کر گئے ہیں حیران ہو گئے ہیں جو ابھی مجھے داد دے رہتے ہیں وہ مجھے جان میرا دامن چھوڑ چکے ہیں کہ یہ تو کافر مولوی ہے چلو تمہارے نزدیک میں کافر چاہیے حسین کی بارگات میں سرخرو ہو جاؤ دس محرم والے دن دیکھتے نہیں ہو ان کا زنجیر میں مار رہا ہوں میرا زنجیر وہ چلا رہا ہے اس کا زنجیر وہ چلا رہا ہے نہ وہ مرتا ہے نہ میں مرتا ہوں نہ یہ مرتا ہے پتا چلا دس محرم والے دن ہمارے لہو کا گروب اے نیگٹیو بی پیزٹیو او نیگٹیو نہیں ہوتا ہمارے گروب کا نام ہوتا ہے حسین حسین راضی بیٹھے ہو خوش و دعا کر رہے ہو میرے سرکار میں نہ کر رہا سنگ توہرے زندگیہ ہوں میں توہرے انستہ ہوں میں توہرے پردے ہوں میں اللہ اکبر نازل ہوتے ہیں اللہ خالق ہے باری ہے مصور ہے مخلوق ہے کتے ہیں تین زمین پہ رہنے والی پھوٹنے والی نفسوں سے پیدا ہونے والی تیسری وہ جسے کوئی نہیں جانتا اللہ کی تخلیق کے منصب بھی تین خالق باری مصور اللہ کہتے ہیں میری مخلوق کے رہنے کی جگہیں بھی تین ہیں اب جو وہاں سے میرے ساتھ چلا تھا وہ پہنچا ہے زمین پہ رہنے والی مخلوق بھی غیب نہیں جانتے آسمان کے باسی بھی غیب نہیں جانتے تیسری رہیش اور ہے سورت انبیاء پڑھنا اللہ اکبر مخلوق تین رہیشیں بھی تین کیسے اللہ کہتے ہیں من فی السماوات ومن فی الارض ومن اندہو لا يستقبرون عن عبادته ولا يستاثرون اللہ کہتے ہیں حبیب جو زمین پہ رہتے ہیں ان کا مالک بھی میں اللہ ہوں جو آسمانوں پہ رہتے ہیں ان کا مالک بھی میں اللہ ہوں اللہ کہتے ہیں ومن اندہو اور جو میرے قرب میں رہتے ہیں کہا ہو بیٹھے ہو میرے سرکار ان کا مالک بھی میں تھک گئے ہو چھوڑنے والا ہوں ان کا مالک بھی میں اللہ ہوں پروردگار یہ جو تیرے قرب میں رہتے ہیں بھائی صاحب دعا کریا جائے یہ جو تیرے قرب میں رہتے ہیں پروردگار ان کی نشانی کیا ہے اللہ کہتے ہیں لا يستقبرون عن عبادت تہی بلا جاستہ سے رہوں نہ وہ میری عبادت کرتے ہوئے تھکتے ہیں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جب وہ میری عبادت نہ کر رہے ہوں جو میرے قرب والے ہیں پروردگار چلو سمجھ تو آگئے کوئی اور نشان نہیں جاکہ بات واضح ہو جائے میاں والی کی سرداروں کے سامنے اللہ کہتے ہیں لا تاتا جاہائے ہائے اللہ کہتے ہیں لا تاتا جانی جنوبہم ان المزاجے خدا کہتے ہیں چودہ وہ ہیں وہ جو میرے قرب میں رہتے ہیں وہ وہ ہیں کہ جن کے پہلو بستر سے واقفی نہیں ان کے پہلو بستر پہ لگتے ہی نہیں دو ہزار گیاراندی جنتری پڑھ کے بندہ عالم نہیں بندہ مہنامہ رسالہ کوئی پڑھ کے بندہ عالم نہیں بندہ نجف دیوالی کو سجدہ کرے تا علم ملدہ جیہ ورنہ ڈاکٹر اللہ مقلب ساتھ دیکھ ایک جملہ ہے جو آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا وہ فرماتے تعلیم ہے کیا تے این لام یہ میم تعلیم پانچ حرف ملے تو ایک لفظ بنتا ہے تعلیم وہ کہتے ہیں پہلے تے ہے سانس لے لو جملہ بھی سن لو پہلے تے ہے آخر میں ہے میم یہ ہے تم درمیان میں این لام یہ علی یعنی تم میں جو علی ہے یہی تعلیم اللہ اکبر اللہ اکبر ہاتھ والا ہاتھ پھلائیں حیدری اللہ اکبر اللہ اکبر علی دل میں ہونے چاہیے بس بیڑا پا رہے مخلوق ہے کتنی ہے جناب تین اللہ کی تخلیق کے عہدے بھی تین مخلوقوں کی رہیش بھی تین زمین پہ رہنے والی آسمانوں پہ رہنے والی قرب الہی میں آسمان والے بھی غیب نہیں جانتے زمین والے بھی غیب نہیں جانتے یہ جو قرب والے ہیں نتیجہ لینے سے پہلے میرا مجموعہ اب کیا ہے کراچی لگ رائے مجھے کراچی والے بھی ساٹھ منٹ سے اوپر نہیں سنتے چلو آپ بھی ایسے تو پھر تو ہمارا فائدہ آئے جو قرب والے ہیں اچھا ہو ایک مشکل بات کرو عظیم لوگوں کے سامنے مشکل بات کرو ذہن لوگوں کے سامنے نہیں ہوگی یہ ڈی مشکل جب میں تُسری سمجھ بیٹھے ہو میں جو بیٹھا ہوں اللہ کہتے ہیں جو میرے قرب میں رہتے ہیں نا ان کا مالک بھی میں اللہ ہوں قرب کے لیے قرب کے لیے عربی میں چار لفظ استعمال ہوئے ہیں قرب کے لیے پہلا یہی قرب ہے قرب کا معنی قریب عربی کا لفظ ہے قرب دوسرا لفظ جو قرب کے لیے استعمال ہوئے ہیں وہ ہے دنو تیسرا لفظ ہے لدن چوتھا لفظ ہے اند اگر یہ چاروں کا معنی قرب ہے اللہ نے لفظ چار کیوں استعمال کی ہیں خدا کے گفتگو کوئی لا یعنی گفتگو تو نہیں قرب اند دنو لدن ان قریب قریب میں فرق ہے قرب کس قرب کو کہتے ہیں دنو کس قریب کو کہتے ہیں لدن کس قریب کو کہتے ہیں اند کس قریب کو کہتے ہیں نو کر جو بیٹھا ہے کندیاں میاں والی کے قرب میں ہے آئے 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 دریائے جہاں فاصلے کی پائمائش ہو سکے اسے عربی میں کہتے ہیں قرب یہ بیس کلومیٹر ہے تیس کلومیٹر ہے جہاں فاصلہ ناپا جا سکے اسے کہتے ہیں قرب دوسرا لفظ ہے دنو سورت رحمان پڑھنا سورت رحمان اللہ نے دنو لفظ کی خود معنی بتایا ہے اللہ کہتے ہیں جنتی اور جنت کے پھل دنو کی منزل پہ ہوں گے کیا مطلب وہ فرماتے ہیں جنتی بیٹھے بیٹھے جو ہاتھ پھیلائے گا اٹھائے گا اور پھل توڑ لے گا یعنی جہاں ہاتھ پہنچ جائے چلو اب آزماتے ہیں آپ نے تو مجھے آزماتے ہوئے آپ کو تو کم از کم پچاس منٹ ہو گئے میں اسی ایک سیکنٹ میں آزمات لیتا ہوں شبے میر آج مولوی اللہ اور رسول کے درمیان فاصلے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مر گیا ہے آؤ میں بتا دے تو کتنا فاصلہ تھا اللہ کہتے ہیں سمہ تنہ فتح دلہ اللہ کہتے ہیں مجھ میں اور میرے محبوب میں بس ایک ہاتھ کا فرق تھا اے ماری جیو چلو میں اور قریب سمجھاؤں اور سمجھاتا ہوں